بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھنے کے لیے اس کے فروغ کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی نسل در نسل منتقل کیا جانا چاہیے ایک زبان اظہار خیال کا نہ صرف ذریعہ ہوتی ہے بلکہ شخصیت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اور پھر یہ زبان خواہ قومی ہو علاقائی ہو یا مقامی زبان ہو ناظرین پاکستان میں تیس سے زائی زبانیں بولی جاتی ہیں صاف پنجاب میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں پنجاب بھی ہے سرائی کی ہے ہریانوی ہے روتکی ہے اردو زبان اور بہت سی مختلف زبانیں ہیں جو یہاں بولی جاتی ہیں اور جب یہ تمام زبانیں ملتی ہیں تو ایک بڑا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے اور اسی طرح ان تمام زبانوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنا یہ پروگرام سماج رکھا ہے جن میں ان تمام زبانوں پر بات کی جائے گی اور اسی طرح پی ٹی وی نیشنل ملتان بھی یہ فریضہ سے انجام دے رہا ہے اور اب چوبیس گھنٹی کی نشریات جاری ہو رہی ہیں اور اسی طرح کس طرح زبان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے کس طرح فرد اور معاشرے میں اس زبان کا کیا کردار ہے اور اس کی ترقی اور فروغ کیوں کر ممکن ہے کیا یہ کردار ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور اسی پر ہر زبان سے انٹیلیکچول کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے تو میں ان کا تعرف کروا دوں آپ سے جو سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں اکرم میرانی صاحب سرائی کی انٹیلیکچول ہے اسلام علیکم میرانی صاحب کیسے ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور دوسری ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سجاد نائیم پنجابی انٹیلیکچول ہے اور ڈاکٹر سجاد صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تیسری رانہ تصویر احمد صاحب ہریانوی انٹیلیکچول ہے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ہر طرح در زبان بوڑا نہ لے لوگ اتھا رہے ہیں پاکستان بڑھن تو پہلے اگر سرائی کی پنجابی اور ہندی ہوں گئی پاکستان بڑھن تو بعد ہندی اگر چلی گئی ہے تا اندھی جگہ دو تیز ہریانوی آگئی ہے تو سو او ایک ساگو ایجر ہے علاقہ زبان کی تعلیم میں کیا اہمیت ہے اس پر مزید بھی آپ سے بات کریں گے رانہ تصویر صاحب آپ کی طرف آنگی اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہریانوی زبان کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی نیشنل ملتان کا شکریہ ادا کروں ہوں سارے میمانہ کا عادر کر رہاں کہ اس خطہ میں بڑا عرصہ سے ایک پروپر چینل کی کمی تھی اور اس پی ٹی وی نیشنل نے یہ کمی پوری کری اور آج کا جو ہمارا جو ڈسکیشن کا موضوع بھی ہے گفشب بھی ہے وہ ایک واضح طور پہ گلدستہ کی نمائندگی کر رہا ہے کہ اس خطہ کے اندر جس طرح آپ نے بتایا اپنا انٹرڈکشن میں کہ کوئی تیس کے لگ بگ ہے نا زبانہ ہی در بولی جائیں اور یہ خطہ واحد خطہ ہے کہ اس میں تقریباً یہ ساری تیس کی تیس زبانہ کسے نہ کسے حوالے سے موجود ہیں اس میں زبانہ یا کلچر یا تیذیب ثقافت کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوئے کر دی ان کی مضبوطی ان کی قدامت اور ان کا اندر موجود تیذیب و ثقافت وہے ان کا زندہ رہن کا سبب بنے اب پاکستان نے چھتر ستر سال ہوگے بنے ہوئے ہیں اس دوران آپ اگر اس پورا خطہ کا اندر اگر آپ نظر ڈالو تو اس کی تقسیم کوئی قدرتی طور پر اس انداز میں ہوئی ہے کہ شہرہ میں نسبتاً اریانوی زبان بولن آلے پنجابی زبان بولن آلے زیادہ آپ نے ملیں گے اور جو دیاتا میں کسبیا میں اور گرد و نوا میں زیادہ آپ نے سریکی زبان بولن آلے ملیں گے اب یہ تینوں جو زبان آپ نے ادھر نمائندگی دئی ہے یہ تینوں زبانہ کے لوگ آپس میں اتنے گل مل گئے ہیں ان کی غمی خوشی شادیاں اٹھنا بیٹھنا وہ اتنا ایک دوسرا میں رچ بس گیا ہے کہ تینوں زبانہ نے اپنا رنگ اپنی خوشبو اسے طرح محفوظ بھی رکھی ہے اور ایک دوسرا کا اندر شاملی تنی خوبصورتی کے ساتھ ہوئے ہیں کہ آج کی آنہ آلے ہماری جتنی بھی نوجوان نسلہ ہیں ان کے واسطے کوئی الجنگ یا کوئی پریشانی نہیں بلکہ یہ ایک بڑا خوش آئین یہی سوالہ سے بھی رہی ہے کہ وہ بیاک وقت تینوں زبان اور تینوں کلچر سے وابستہ نظر آوے ہیں اور جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں کوئی ایک بھی تعلیمی ادارہ چاہے آپ پرائمری سکول ہو کالیج ہو یونیورسٹی ہو اکیڈمی ہو کوئی ایک بھی کلاس ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک کلاس کا اندر صرف ایک زبان کے بولان آرے بچے موجود ہوں بچے بھی اور بچیاں بھی ہر کلاس کا اندر مختلف جو زبانہ کے بولان آرے ہیں مختلف کلچر سے وابستہ بچے بچی ہیں وہ اکٹھے پرورش پا رہے ہیں اور ان کا جو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم جس طرح مرانی صاحب نے صوفیہ کرام کا والا سے کیا یا جو ثقافت کے جو گہرے رنگ اس خطہ میں موجود ہیں یہ اسے کا اثر تھا کہ جو ایک دہشتگردی کی ایک بڑی سنگین لہر پورا پاکستان میں پھری اس میں سب سے محفوظ جو اگر خطہ رہے ہیں وہ ہمارا یہ خطہ رہے ہیں اور اس خطہ کے محفوظ رہن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادھر کے رہن آرے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرا کا ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہر کسے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا بار کا بندہ اب ہم جو اریانوی زبان بولا نا رہا ہم اسرائکی بھی بڑی اچھی بولا ہاں پجابی بھی بڑی اچھی ہم بولا ہاں تو اسے طرح ہمارے بہت سے سرائکی کے دوست ہیں پجابی کے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ اریانوی زبان بڑی اچھی تریکہ سے بولا ہاں ٹھیک ہے پہلے میں گال ایک تھوڑی جی اگہ وہ دیسا کہ عام طورد ہوتے ایک غلط فہمی سا کریں تھی دیئے کہ فیلان زبان خوبصورت ہے فیلان خوبصورت نہیں سارے کولو پرابلم اے ہے چونکہ جہرہاں سارے کولو پرابلم اے ہیں انہاں دا جہرہ لٹریچر ہے انہاں دا جہرہ گائک ہیں انہاں دا جہرہ عدیب ہیں انہاں دا جہرہ شورا ہیں انہاں کو ایسا کورسی سے بالا کو پڑھایا ہے ہی نہیں ہم ہر ساری جہری تھوڑی زبان ہے انہاں دا جہرہ اپنا عدب ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے مصیبت ہے کہ اساں چونکہ اپنے بالاں کو اپنے آنوانا لی نسل کو لو بہوں پرائمری سکول ہے جا سکنڈری سکول ہے سکول ہی بنیادی شاہ ہے انہاں دے اے تعلیم اساں دیتی ہی کوئی نہیں نہ سریکی زبان پرائمری سطح تھے یا سکول سطح تھے پڑھائی وین دیئے نہ پنجابی پڑھائی وین دیئے نہ ہریانوی پڑھائی وین دیئے ہریانوی تھا انہاں دوک انہوں ہی زیادہ مظلوم ہے چونکہ ان کو تک کتھائیں ایک نالج کہیں سطح دوتے کہیں جگہ دوتے کیتا ہی نہیں چلو سریکی بھی کچھ یونیسٹی چاہ گی ہے کالج چاہ گی ہے پنجابی بھی یونیسٹی کالج چاہ گی ہے جیسے کہ میرانی صاحب نے ابھی کہا کہ ہریانوی زبان کی وہ اتنا ان کو عروج نہیں ملا اور آپ کیا کہیں گے ایک تو یہ بھی بتائیں کہ اس میں رسم و رواج کیا ہے اور پھر ہریانوی زبان کے فروغ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور میں یہ بھی چاہوں گے کہ آپ جو یہ جواب دے یہ ہریانوی زبان میں ہی دے ایک تو آپ کا پروگرام کا جس طرح موضوع ہے نا سماج تو سماج معاشرہ سے بنے ہیں اور معاشرہ کے اندر جو بنیادی چیزہ ہیں نا جس میں زبان بھی ایک لازمی جوز ہے اور اسے طرح تیذب و ثقافت بھی اور یہ بہت ساری چیزیں مل کے ایک معاشرہ انتخلیق کریں اب اگر ایک گنگا ہے جو بول نہیں سکتا تو وہ ظاہر ہے وہ کسے بھی زبان میں اظہار نہیں کر سکتا اس کا زبان کا مندازہ نہیں لگا سکتے لیکن وہ تیذب و ثقافت کے ذریعے اپنا اپنا پریزنٹ کر سکے ہے کہ اس کا کس کلچر سے تعلق ہے تو ثقافت تو ایک بنیادی چیز ہے کسے بھی معاشرہ کی تشکیل کے اندر اور یہ نوی زبان کی جو قدامت کا والے سے ہے اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سیکڑوں ہزاروں سال گزرن کے باوجود آج تک اسے طرح قائم دائم ہیں چندرگپت موریا کا اگر ہم ڈائنسٹی کی طرف جاؤنا تو جو تقریباً تین سو پچیس سال قبل مسیح کا ٹائم ہے اس دور میں جو جنگ پہ جان سے پہلے ایک ڈراما رچائے جائے کر رہے تھا موٹیویشنل سپیکر جس طرح آج اپنا پاس موجود ہیں اس طرح ایک ڈراما رچائے جائے کر رہے تھا اس نے سانگ کیا کر رہے تھے وہ سانگ کا مقصد یہ ہویا کر رہا تھا کہ پہلے ایک مال کریٹ کرنا کہ جب کل فوجانے جنگ کا واسطہ جانا ہے تو اس کا واسطہ کس طرح کس طرح تیاری کرنی ہے تو وہ جو ڈراما ہے وہ اسے کلچر اور اسے ثقافت کا حصہ تھا اس میں پھر اس کے بعد راگنی ایڈ ہوئی موسیقیت آئی اس کے اندر اس موسیقیت نے وہ کلچر مزید زیادہ مضبوط کر دیا پھر ہر معاشرہ کے اندر خوشیاں بھی ہیں شادی بیعہ بھی ہیں ان کی رسمہ آلگ ہیں جس طرح چٹھی کا ہے جو ہمارا لکھی جاوے ہے پہلے کیسے اگر بچی کی شادی تیار کرنی ہے تو اس کا نام اگلا جو جس گام میں برات جانی ہے برات آنی ہے جس گام سے اس کی پنچائت کا نام ادھر کی پنچائت کا نام لکھ کے نائی کے ذریعے بیجی جائے کر رہے تھی ان سے بتایا جائے کر رہے تھا کہ بھئی فلان تاریخ نائے نائے یہ تیہ کرا گیا ہے کہ بھئی اس کی شادی اس کا ساتھ ہوگی پھر اس کے بعد شادی کی رسمہ شروع ہو جائے اس نے اوبٹن جس نے اردو میں کہو ہیں وہ بٹنا یا مایوں یا بان چار پانچ نام ہیں اس کے وہ لگائے جامے ہیں تیل لگانا جس طرح بکس کا ہفتہ میں اس میں کہا جاو ہے وہ تین دن پانچ دن یا سات دن شادی سے پہلے لگا دیا جاو تھا اس کے بعد پھر سیرہ چوٹی سیرہ بندی جس نے کہا جاو ہے سیرہ چوٹی ہوئے کر رہی تھی لڑکا کی رسمہ الگ ہے لڑکیاں کی رسمہ الگ ہے یہ ہر موقع کا اوپر موجود ہیں اس کا مطابق اس طرح ان رسمہ کا مطابق ہے نا آج تک ہزاروں سال گزرن کا باوجود اریانوی تیذیب و ثقافت میں اس طرح موجود ہے اور اس کے اریانوی زبان کے پانچ تو مستند لہجیں ہیں جو مختلف جگہ پر بولے جائے کر رہے تھے پہلے بھی اور آج بھی لیکن رسمو رواج ویسے کے ویسے آج تک نیو کے نیو اسے طرح پڑے ہیں جس طرح پہلے ہویا کر رہے تھے آج بھی سارے لہجیں آ رہے ہیں جو شادیاں ہوئیں گی اس میں تقریباً اسے طرح گیت گئے جاویں گے آج بھی ہمارے پاس جو گیت موجود ہیں جو ان کی اگر ہم تاریخ نون نہ شروع کرنا تو شاید ہم نے تاریخ کا اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کتنے پرانے سینہ بسینہ چلے ہمارے رسمو رواج اور وہ گیت موجود آ رہے ہیں جس طرح اب ہمارے کختر مرزا صاحب ہیں انہوں نے وہ گیت کلیکٹ کرے ہیں جو کم از کم کم از کم جو ہماری آداشت کے مطابق جس طرح ہم سن دے آ رہے ہیں وہ سیکڑوں سال پرانے ہیں وہ ایک جگہ مرتب کریں کٹھے کریں ہیں تو اس طرح چیزیں جس طرح مرانی صاحب نے کہا تھا کہ اریانوی زبان نسبتا نہیں سواللہ سے مظلوم ہے زبان مظلوم اگر ہوا تو آج تک ختم ہو جانتی زبان مظلوم نہیں تھی زبان میں مضبوطی تھی تو آج تک موجود ہے اس نے اپنی آگے جگہ بنان واسط ہے جو ٹائم تھا درکار وہ ہر خطہ میں ہر جگہ پہ ایک وقت ہوئے مقرر اس وقت میں اپنی جگہ بنان کی اب اس میں ہیں پچھلے پانچ سات آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ کے لئے پانچ سات دس سال میں اپنے تعلیمی میدان میں بھی نظر آوے گی اور تہذیب و ثقافت میں بھی اس خطہ میں تمام زبانہ میں ان کے برابر اپنا بلند قرد کے ساتھ نظر آوے گی ٹھیک ہے ہم اپنے پروگرام کے آخر میں ان تینوں زبانوں پر کوئی نظم یا شیر بھی آپ سے سوڑیں گے آپ بتائیں کہ نئے جنریشن کو کس طرح ہم ان روایات سے اپنی زبان سے علاقائی یا مادری زبان سے اشناس کروا سکتے ہیں ایک تو آپ کا اتنا خوبصورت سوال ہے وہ میرے دونوں بھائی اس نے سمجھنے کی بجائے نا اس کا فلسفہ میں چلے گئے یہ بنیادی طور پر ہم سب نے ایڈمیٹ کرنی پڑے گی کوئی بھی مادری زبان بولانا رہے ہیں کہ ہمارے گرہ میں بچیاں تک اگلی نسل تک وہ زبانہ اس طرح منتقل نہیں ہو رہی اس کے پیچھے چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو چاہے جو بھی وجوات ہو چاہے کوئی بھی زبان ہو ہمارے جو پالیسی میکر بیٹھے ہیں نا وہ سارے بارلے ہیں وہ مطلب ہم میں سے نہیں ہیں ہم ان کا جو کلچر ہے ان کی جو دانش ہے وہ کسے اور جگہ سے ہے جس وقت تک پالیسی میکنگ کے اندر متعلقہ زبانہ کے جو اس خطہ میں جو اس جگہ بولی جاوے ہیں جب تک ان کی دانش ہے نا اس جگہ پہ نہیں موجود ہوئے گی وہ نمائندے ادھر موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک کتنا باریک چیز کا خیال کوئی نہیں رکھے گا یہ ہمارے تجربات کرے جاوے ہیں ایڈوکیشن کی پالیسی میں بھی کرے جاوے ہیں جس کے اثرات ہم نے آج تک نظر آ رہے ہیں اور اسے طرح جو دیگر ہمارے ایوان ہیں اقتدار کے اس کے اندر ان نیا عوام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوں دا جو پالیسی بنائی جاوے ہیں جس وقت اگر بنائی جاوے ہیں تو اگر آپ نے اس وقت کا بچہ اگر مد نظر رکھا جاوے ہیں کہ یہ جس گھر سار ہے جس گھلی مولا سار ہے جس کلچر سار ہے جس ثقافت سار ہے آپ اس سے بالکل ایک الگ ڈگری پہ اس نے لے جا کر اس نے آپ انہیں تعلیم دے رہے اور تربیت کا سلسلہ ختم ہو گیا جس وقت آپ تعلیم کے ساتھ تربیت جوڑ ہوگے نا تو آٹومیٹکلی یہ جو مادری زبان ہے نا تھڑی یہ تارہ ڈینے سے نکڑے نہیں سکتی جو ماں چاہے باہر سے پڑ گئی ہے چاہے کدھر سے اس نے کتنی ہے اس نے کر رہی ہوئی ہے اس کا اندر کی موجود جو ہے نا جو لینگویج ہے نا جو اس کا اندر جو تحضیب و ثقافت موجود ہے جس طرح وہ مچورٹی کا لیول پہ جاوے گی چارلس پن تارلس ٹپے گی اسے ٹائم اس نے ہے نا واپس اپنا اس ڈینے پہ آنا پڑے اور ہم نے ایک نہیں ہم نے بی سیوں مثال نہ دیکھی ہیں جو بار بڑی دور دور سر بڑا لمبا چوڑا ڈگرییاں لے لے کے آئے ہیں انہ آنڈ کے بعد انہ نے کہا کہ جی جو نیٹیو لینگویجز ہیں جو آپ کا جو بنیاد ہے نا جو آپ کی تحضیب و ثقافت ہے نا وہ کسے صورت آپ سے دور نہیں جا سکتی اور ہم نے یہ ایک بار ایک سا نکتہ سمجھنواست ہے چھتر سال ستتر سال ضائع کر دیئے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی اگر ہمارے پالیسی میکر اس پہ بیٹھیں اور ہر مکتبہ فکر سے ہر خطہ کی دانشنہ اٹھا کے ایک جگہ پہ کر کے ان کے ذمہ چیزیں لگا میں اگر اس کے ریزائٹ آپ نے نہ ملیں جس وقت یہ جو ہمارا خوبصورتی ہے یہ پورا ملک کی کہ اس میں اتنا سارے خوبصورت پھول موجود ہیں ان سارے پھولوں کو اوپر آپ کوئی ایک رنگ آبی نہیں کر سکتے جب قدرت نے اتنے رنگا کے پھول بنائے ہیں وہ یہ سارے اکٹھیں ہوئیں گے تو گلدستہ خوبصورت لگتا تو ہمارے پالیسی میکرز اس طرف توجہ دے ہوئے ہیں تو آٹومیٹکلی بھی ہماری مایا جو ہماری بچیاں ہیں جو ہمارے گران کے جو چلان آلے سربراہ ہیں وہ پھر آٹومیٹک اپنی اپنی زبانہ پہ اپنا کلچر پہ دوبارہ واپس آجیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چیزیں لے کے چلے اور ایک صرف بات رہ گی تیمی رانی صاحب نے جو اریانوی زبان کا حوالہ سے کہا تھا نا کہ ہم سایہ ملک ایک صوبہ کا اس پہ ہے تو یہ تونی سو چھاسٹھ میں صوبہ بنائے اور خود ہے اپنی گفتگو کا دوران موسیقی کا حوالہ سے جس طرح انہا حوالہ دیا اریانوی زبان کا تو بغت کبیر امیر خسرو لکمی چند بڑے بڑے نام ہیں جن نے راکداری میں اور راک کا بنان میں انسٹرومنٹ کا بنان میں انہیں کرائے ہمارے پاکستان میں مہدی حسن خان ہے نور جائے ہیں غلام علی ہے شام چوراسی گرانہ یہ ایک لمبی فیرست ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ کسے نہ کسے حوالہ سے اس سے وابستہ رہے ہیں اور آپ اس وقت تک کوئی بھی فن ہو فن کی نہ زبان ہویا کر دی نہ فن کا رنگ ہویا کر دا فن کی مضبوطی یہ ہے کہ وہ ایک مایہ کی طرح ایک لکویڈ کی طرح کسے بھی پیمانہ کا اندر فیٹ ہو جائے اور یہ تمام فنون تمام اس خطہ کا اندر موجود ہیں اور اس خطہ کے رہن آرے لوگان صحیح اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت بنائے ہیں کہ یہ آپس میں اتنے گھڑ مل گئے کہ آج تیسری چوتھی نسل کا باوجود بھی ہم ایک دوسرا سے ملا ہاں تو خوشی کے ساتھ مل گئے اور ہم اپنے بچے نے بھی یہ درست دیما ہمیشہ کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا یہ ہم نے تخلیق کرنا ہے یہ ہمنا آگے لے کے چرنا ہے اس کی تشکیل میں ہمنا اپنا ہاتھ بٹھا جانس اب آپ کیا کہیں گے ہمیں اپنی زبان کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہئے زبان کے ساتھ اگر آپ کلچر اور تحظیم نے بھی ساتھ شامل کرلو تو وہ زیادہ تھوڑا سا وسیع ہو جائے گا ہمارا کینمس اس میں یہ جس طرح میرانی صاحب نے فرمایا ہے نا یہ ہم نے لے کے چلنا پڑے گا ماں کی گوٹ سے جس وقت پہلی بات یہ ہے نا کہ ماں نے یہ شعور اگر ہم دیوانگے کہ بھئی تیری جو زبان ہے جو بچہ کے ساتھ وہ بلے گی نا آگے اس نے سکول بھی اون کرے گا جب سکول میں بھی وہی زبان اگر اون کری جاوے گی اس نے وہ تیذیب اور کلچر ملے گا تو اس کی تخلیق کے صلاحیتیں بڑھ جائیں گی سکول کے بعد جس وقت وہ آگے کالیج میں جاوے گا یونیورسٹی میں جاوے گا تو اس نے اپنا بیک گراؤنڈ کا اندر پس منظر سرا پہ گینے کے مطلب ہے کہ سکول میں ہر زبان پر ایک ایک لیکچر ہونا چاہیے بلکل اور یہ ہے نا اس طرح ممکن نہیں ہے نا کہ آپ ایک ہی وقت میں تیس زبانوں میں لیکچر نہیں دے سکتے لیکن اس کا جس وقت اگر آپ پالیسی میکر جس وقت آپ کے سر جوڑ گا بیٹھیں گے نا تو ہفتہ کے سات دنہ میں آپ انہیں زبانوں میں تقسیم کر سکو بزمے عدب ہویا کر رہا تھا جس طرح پہلے اس میں بزمے عدب میں بچے نات بھی پڑھ رہے ہیں اس میں گانے بھی گا رہے ہیں اس میں جناب موسیقی بھی آ جائے تقریرہ بھی ہو رہی ہیں تو اس بزمے عدب میں ہر لینگویج کا بچہ جس وقت اپنا کلچر پیش کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کلاس کا اندر اگر تیس بچے بیٹھے ہیں تو ان کا اندر یہ آوے گی وہ مانگ آوے گی کہ یار میں اپنی زبان میں زیادہ اچھا تریقہ سا کانی سنا سکوں وہ کانی سنا ہوگا لیکن صرف ابھی پہ جب کلچر ڈے آتا ہے تو ہر زبان ہر کلچر کو اس میں جادر کیا جاتا ہے کلچر ڈے سے پہلے ہمارے پاس منظر پہ جنہیں ہم جو ہماری زبانہ اور کلچر ہے جو وہ کٹ پتلیاں کا والا ہو رہے کہ اس میں جس وقت تک آپ اریجنل جو چیز ہے اریجنل چیز نے سامنے نہیں لے کا ہوگے تو آپ یہ مکھیاں پہ مکھیاں مار دے رہو کہ ساری عمر آپ نہ اپنا کلچر پرموٹ کر سکتے نہ کوئی لینگویجز نہ پرموٹ کر سکتے تو ضروری ہے سجدہ سب آپ کیا کہیں گے ہمیں کیا اقتماعات کرنے چاہیے میرا بھی کوئی نظریہ دوستانوں مختلف نہیں دے سب تو پہلا سٹیپ تک آرہی ہے اور اوٹھوں اس چیز دا آغاز ہونا چاہیدہ اور والدین ایسا سے کم تنی نہیں ہونا دے اندر ہونا چاہیدہ کہ جو جڑی زبان بچے نال بول رہے ہیں یہ کوئی زبان جڑی اگینو فائدہ ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ سرکاری سطح تے جنی دیر تک انہ زبانہ انہوں ساڑی پریمری ایڈیوکیشن دا حصہ نہیں بنایا جائے گا انہی دیر تک اسی صرف گالبادی کر سکتے ہیں اوہ دے نتائج حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر تُسا چار زبانہ دی آپشن دے ہو ہر بچہ اپنی مدر لینگویج کو منتخب کاربنسی دا ہے آسانی نہ روز ٹھیک ہے بہت شکریہ میرانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا اپنے اپنا وقت دیا رانی تصویر صاحب بہت شکریہ آپ کا سجاد سب آپ کا بہت شکریہ